اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم سامسنگ اے فیفٹی ٹو کا ڈسپلی ریپلیس کریں گے یہ جیسا کہ اب دے سکتے ہیں سامسنگ اے فیفٹی ٹو ہے میرے پاس آجا ہیٹ پیڈ کو اون کر کے اس کی بیک سیٹ کو اتاریں گے رام سے یہ جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں میں نے جو موبائل کی بیک سیٹ ہیٹ پیڈ پر رکھی ہوئی ہے اسے زیادہ ہیٹ نہیں کرنا نارمولی ہی ہیٹ کرنا ہے تاکہ بیک اس کی حراب نہ ہو جائے زیادہ ہیٹ کرنے سے اس کی بیک بینڈ ہو جاتی ہے ہلکا سا اپنے ریوز کریں گے یہ جیسا ہے باب میں سے سوفٹ لی اس کی بیک ہم نے اتار لی سیم ٹریز کی پائے نکال لیں گے سکرو ڈرائیور سے اس کے سکرو کو اپن کریں گے سامسنگ نے سکرو اپنے موبائل میں بہت زیادہ لگائے ہوتے ہیں اسی ہے ان کو بڑے تحمل کے ساتھ کھولنا پڑتا ہے اکثر اتنے سکرو لگے ہوتے ہیں کہ ہاتھ تھک جاتا ہے اسے کھولتے کھولتے ابھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ابھی میں صرف پر مدربوڑ والی سیٹ کے سکرو کھولنا ہوں یہ اب نیچے والی سیٹ کے چارجنگ بیس والی سیٹ کے سکرو کھولیں گے دوستو اس کا اوریجنل ڈسپلی ہم نے آرڈر کر کے منگوایا ہے یہ اس کے نیچے والی سیٹ کے سکرو سارے کھول گیا ہے مدربوڑ والی سیٹ کے اب اس کی مین سریپ کو اتا رکھے سیٹ پر رکھیں گے ہمیں ٹھیک پلاگ اوٹ کریں گے مدربوڑ پر ایک سکرو لگا ہوا چھوٹے سو انہوں نے چارجنگ بیس پر بھی ایک سراسٹ سکرو لگا ہوا ایک یہ اس کے مدربوڑ کو بڑے ایرام کے لاب یہ دیکھیں بائی نکال لیں گے چارجنگ بیس کو بائی نکال لیں گے فنگرپرنٹ سینسر وائبریٹر ایک یہ جیسا کہ آپ دیکھیں اس کا اوریجنال ڈسپلی پہلے ہی آرڈر کر کے مگوا لیا تھا ویڈ فریم ہیٹ پر رکھ کے اس کی بیٹری کو ریموو کریں گے جب تک جب تک بیٹری ہیٹ ہوتی ہے تب تک اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں یہ اس کے وائی فین ٹی نا اور سینمن ٹی نا کی وائی کو پلک کریں گے یہ چارجنگ بیس کو بھی ایڈ کیا چوزر کے ساتھ انٹینہ وائر اور وائی فی وائر کو میں نے پلک کیا ہے اب اس کے فنگرپرنٹ کو ایڈ کریں گے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بیٹری کو فیٹ کر کے نکالنے کو ششہ تھوڑا سا سپریئی یوز کریں گے تاکہ بلکل آسانی سے جب آپ بیٹری کو گرم کر لیں گے تو بہت آسانی سے سپریئی یوز کرنے کے بعد بیٹری نکل آتی ہے بورڈ میں سے یہ بیس میں سے بیٹری نکلنے کے بعد ہم نئی بیس میں اسے پلک کریں گے مین شریپ کو پلک کریں گے یہ دیکھیں یہ بیس کا ڈسپلی کون کر کے چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد دوستو ویڈیو اچھی لگا کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیا کریں یہ جیسا کہ اس کا ڈسپلی بلکل پر فیکٹ ہے ٹچ بہت سموٹھلی رن کر رہا ہے یہ دوستو ہم اس کے نیچے والے بیس کو فیٹ کریں گے یہ ہے دوستو سارے سکرو کو ٹائٹ کریں گے دوستو کوشش کیا کریں سارے سکرو لگا کر دیا کریں کشمر کو اکثر ہمارے بھائی سکرو مس کر جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں سارے سکرو فٹ کیا کریں یہ میں نے اس کا سکرو بورڈ میں انگلہ سائٹ پہ لگا لیا تھا اب اس کو پر فیکٹ سائٹ پہ لگایا اب اس کو دوبرا سے فیٹ کر کے اس کے سارے سکرو اوپر والی سائٹ کے فیٹ کریں گے کوئی جلد بازی نہیں تحمل سے کام کیا کریں کشمر کے موبائل پہ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سکرو میں نے آہستہ آہستہ سارے فٹ کر دی ہیں ایک ڈسپے چینگ کرنے پہ دوستو زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کی بیک بلکل پر فیکٹ اس کی پیسٹ تھی لیکن پھر بھی ہلکالکہ گم ہم ایڈ کریں گے تک کہ کسٹمر سیٹسفائیڈ ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس کی بیک کی فیٹنگ جینمن ہوگی بلکل سیم ٹری ایڈ کریں گے یہ میموری کار تھوڑ سا تنگ کر رہا تھا یہ دیکھیں جی دوستو مکمل موبائل پیک ہو چکا ہے میرے دیکھیں یہ اس کا کورڈ ڈسپلی میرے دیکھیں کسٹمر سے کورڈ پوچھیں گے اور پھر اس کو ٹچ کو چیک کر کے یہ دوستو راج پوت موبائل نوارا کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ دیکھ لیں یہ سبسکرائب کیا بیل آئیکن پر کلک کیا بہت شکریہ دوستو ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حفیظ